شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے احیاء منجلس اتحاد المسلمین کے ذریعے منجلس اتحاد المسلمین سے کام لیا اور اللہ کا شکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدخہ اولیاء اللہ کی دعائیں آپ تمام کی دعائیں وہ اعتماد وہ بھرسے کا نتیجہ کہ 62 سال کا ایک طویل سفر ہم نے یہ ضرور ہے کہ بڑا ہی صبر آزمان رہا مسائب و مشکلات سے بھرا رہا تکالیفوں سے بھرا رہا مسیبتوں میں گھرا رہا لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ سفر ایک کامیاب سفر رہا اس سفر میں عظم تھا ارادہ تھا حوصلہ تھا جنون تھا اور خوام ملت کے لیے کام کرنے کا ایک عظم اور ایک مضبوط ارادہ تھا اور یہ بھی ضرور بتانا چاہوں گا کہ آج سے 62 سال پہلے جو منجلس اتحاد المسلمین کا ہیہ ہوا تو کیسے حالات تھے ہر طرف خوف کا ماحول تھا مایوسی تھی افرہ تفریق آلم تھا خون خرابہ تھا اور خلم کی ایک جنبش پر ہزاروں لوگوں کو اپنے روزگار سے محروم ہونا پڑا بڑے ہی صبر وہ آزمائش کا دور تھا تخت و تاج اجائب گھر کی زینت بن چکے تھے ہماری لہلہ آتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھی عزتیں عصمتیں لٹ رہی تھی کوووں میں پانی کم اور انسان کی تیرتی ہوئی لاشیں زیادہ تھیں ماں بہنوں کی چھاتیوں کو کٹا گیا تو اپنی عزت و عصمت کو بچانے کے لیے کوووں میں کوت پڑی تو ہر کووان پانی کم خون سے زیادہ اور لاشوں سے زیادہ بھرا تھا ایسے حالات میں جب ہمارا سب کچھ لٹ چکا تھا ہمارے دامن میں کچھ نہیں تھا صرف خوف تھا مایوسی تھی تو ایسے ان حالات میں اس مظلوم خوم کی خیادت اور ان کی آواز بننے کے لیے منجلس اتحاد المسلمین کا ہیہ کیا گیا لیکن یہ بھی ایک اور حقیقت تھی کہ منجلس اتحاد المسلمین کا ہیہ کے لیے زندگی کے ہر شعب حیات سے تعلق رکھنے والے مشہور و معروف شخصیتوں کے دروازے پر دستک دی گئیں اور ان سے انتجا کیا گیا کہ آپ آئے اور منجلس اتحاد المسلمین کی اس خیادت کو سمال لیں اور مایوس اور خوف میں مقتلع اس قوم و ملت کی خیادت کریں کبھی وہ پکار وہ آواز وہ امید وہ دستک خلے گولکنڈا کی بلند فصیر سے ٹکرائی لیکن ٹکرانے کے بعد مایوس لوٹی تو کبھی وہ فریاد وہ آواز چار منار کے بلند مناروں سے ٹکرائی لیکن مایوس لوٹی تو کبھی وہ آواز وہ فریاد خیادت کو سمال لیں کی دبیل پورا کے دروازے سے ٹکرائی تو مایوس لوٹی تو کبھی چنچل گڑے کی دیواروں سے دروازوں سے بھی تستک دیں اور آواز دیں کہ آئیے کہ اس مظلوم خام کی خیادت کو سمال لیں اور اہیاء منجلس اتحاد المسلمین کے ذریعے ان مظلوموں کی مایوسی کو دور کیجئے ان کی پریشانیوں کو دور کیجئے ان کی مصیبت کو دور کریے لیکن کوئی تیار نہیں تھا ہر در سے ہر دروازے سے ہر دروازے پر دستک دی گئی آواز دی گئی لیکن کسی نے اس آواز پر توجہ نہیں دی اور اس آواز کو مایوس لوٹنا پڑا تو آخری امید کا اور ایک آواز مولوی عبدالواحد ویسی فقر ملت علی رحمہ کے دل و دماغ سے بھی ٹکرائی اور فریادیوں نے اہیاء منجلس اتحاد المسلمین کی درخواست مولوی عبدالواحد ویسی صاحب تک پہنچائی تو مولوی عبدالواحد ویسی نے فقر ملت علی رحمہ نے وہ آنے والی آواز وہ پہنچنے والی فریاد وہ خوف اور مایوسی میں ڈوبی ہوئی وہ فریاد وہ لڑکھڑاتی ہوئی آوازیں وہ خوف میں مبتلا وہ آوازیں وہ امید کو مایوس نہیں کیا بلکہ اس آواز پر اپنی رضا مندی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہاں میں تیار ہوں اس مظلوم خام کی خیادت کا کانٹو بھرا تاج اپنے سر پر پہننے کے لیے اور منلس اتحاد المسلمین کا ہیہ کروں گا اور جب یہ بات کو خبول کیا تو بڑے ہی پریشان کن صورت حال تھی اس وقت کی سرزمین دکھن کی لیکن ان حالات کی پرواہ کیے بغیر فخر ملت الرحمن نے ہاں کہا اور منلس اتحاد المسلمین کا ہیہ ہو عمل میں آیا اور دو مارچ کہ وہ دن وہ تاریخ دن جس دن منلس اتحاد المسلمین کا ہیہ ہوا پسل بندے میں مولوی عبدالواحد ویسی صاحب کا باغ آپ کے قیام گاہ تھی وہاں پر منلس اتحاد المسلمین کا ایک شاندار جلسہ اور منلس اتحاد المسلمین کا ہیہ کا اعلان ہوا کئی لوگ جو فریاد لے کر آئے تھے جو درخواست لے کر آئے تھے انتجا لے کر آئے تھے فخر ملت کے پاس منلس کا ہیہ کے لیے لیکن جب جلسہ ہوا تو ان لوگوں کی تعداد بھی کم ہو گئی کئی لوگ رائب ہو گئے اس میں سے لیکن فخر ملت علی رحمہ نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ کون ساتھ ہے یا کون ساتھ نہیں ہے فخر ملت نے ساتھ دینے والوں کے احسان کو زندگی بھر یاد رکھا تو ساتھ نہیں دینے والوں سے کبھی کوئی شکوہ یا گلا بھی نہیں کیا یہ عمل تھا فخر ملت کا منلس اتحاد المسلمین کے ہیہ کا اعلان ہوا اور منلس اتحاد المسلمین کے ہیہ کے اعلان کے ساتھ ہی جلسے کا اختتام ہوتا ہے تو پولس فخر ملت علی رحمہ کے خیامگاہ کو گھیر لیتی ہے اور ان کی گرفتاری کے حکامات ان کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے اور فخر ملت علی رحمہ کو گرفتار کر لیا جاتا اور وہ ساڑھے گیارہ مہینے چنچل گڑے کی جیل میں خید و بند کی زندگی گزارتے ہیں اور گیارہ مہینے فخر ملت علی رحمہ کے ساتھ کئی لوگ گرفتار ہوئے تھے صرف فخر ملت علی رحمہ تنہا گرفتار نہیں ہوئے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے وہ مرد آہن مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہا حکومت کے سام میں جھکا نہیں اپنے عزم کو اپنے ارادے کو توٹنے نہیں دیا اور جیل کی صحبت کو برداشت کرتا رہا لیکن جتنے بھی ساتھی ساتھ میں گرفتار ہوئے ہر ایک نے وقفے وقفے سے مافی نامیں لکھ کر دے کر اپنی رہائی عمل میں لالی لیکن فخر ملت علی رحمہ نے کوئی مافی نامہ نہیں لکھا سارے گیارہ مہینے تک جیل کی قید و بند کو برداشت کرتے رہے اور جیل میں رہے چھوٹے سے کمرے میں خید تھے اسی چھوٹے سے کمرے میں ایک چھوٹا سا ہمام بھی تھا اسی میں بس سالے گیارہ مہینے گزارے تپتی ہوئی دھوپ وہ چلچلاتی ہوئی دھوپ کی گرمی کو برداشت کیا تو کڑاکے کی سردی کے تھپیڑوں کو برداشت کیا تو برستے ہوئے گرشتے ہوئے بادلوں کی وہ بونوں کو برداشت کیا لیکن کوئی معافی نامہ نہیں دیا اور اہیہ منجلس اتحاد المسلمین کے فیصلے سے دزبرداری اختیار نہیں کی منجلس اتحاد المسلمین یوں ہی نہیں بنی ارے یہ قربانیاتی منجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ اور آج منجلس اتحاد المسلمین کی یہ شان یہ شاکت یہ طاقت یہ دار السلام یہ تعلیمی اداروں کا یہ جال یہ سب کچھ آج یہاں پر موجود ہے تو یہ فخر ملت علی رحمہ کی خربانیوں کا نتیجہ ہے کہ یہ آج یہ شان اور شاکت یہ عظمت یہ طاقت یہ وخار کو ہم اور آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ سالہ ملت علی رحمہ کی مضبوط خیادت وہ دورندشی کا نتیجہ ہے کہ آج منجلس اتحاد المسلمین یہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے